بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک ارشاد ہے اور یہ ارشاد یا قول میں پہلے بھی کچھ مہینہ پہلے یا سال پہلے آپ کے ہاں بیان کر چکا ہوں اچھا ایک اصولی سی بات میں ارز کر دوں کہ اسلام یا قرآن اور سینس میں ایک فرق یہ ہے کہ سینس میں جتنی نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اسلام میں جتنی پرانی چیزیں اچھی لگتی ہیں چونکہ اسلام صدیوں قبل مکمل ہو چکا تھا سینس اجادات اکتشافات نئی نئی چیزیں نئے ورجن نئی اجادات ہر اے روز ہو تو سینس میں اچھی چیزیں لگتی ہیں نئی نئے مرل کونسا نئے ورجن کونسا اور اسلام جتنا پرانا ہو یعنی یہ بات حضور سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے اسلام کا قدیم ہونا حسن ہے اور سینس کا جدید ہونا حسن ہے اسلام جتنا پرانا اس کا حوالہ ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا اور سینس میں جتنی نئی چیزیں ہوگی اتنا اضافہ ہوگا خوبصورت ہوگی اس لئے جب کوئی سنی ہوئی بات سامنے آ جائے مثلا کوئی ایسے میں جیسے میں یہ قول ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں تو یہ قول میں پہلے بھی چھ مہینے یا آٹھ مہینے کم او بیش بیان کر چکا ہوں تو جب نئے قول سامنے آیا تو دو چیزیں آدمی کے ذہن میں رہنی چاہیے پہلی بات کہ یہ بات میں نے پہلے سنی تھی تو اس سننے کے بعد آج تک میرا اس پہ عمل کتنا ہوا قیامت وردن نجات سمات پہ نہیں ہوگی عمل پہ ہوگی یہ بات میں نے سنی تھی اس کا نہیں ہوگا اس سننے کے بعد میں نے اس چیز کو اپنے وجود پہ کاشت کیا تھا آنکھ پہ زبان پہ آقائد پہ تجارت پہ زراد پہ اس چیز کو پریکٹسائز میں نے کیا تھا تو اسلام سمات پہ نجات کا بحث نہیں ہے عمل پہ نجات تو میں نے چھ مہینے پہلے یہ بات سنی تھی تو میں نے کتنا عمل کیا جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو پرانی سنوی بات کو سننے کا مزہ آ جاتا ہے کہ میں نے چھ مہینے پہلے آٹھ مہینے پہلے سنی تھی میرے جسم نے اس بات کو کاشت کرنے میں اگانے میں سستی کی میں اس پہ عمل نہیں کر سکا تو پھر بجائے اس کے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے پھر سن رہا ہوں تو ایک ارد عمل کی بجائے بوجھ کی بجائے آدمی کے اوپر ایک احتساب ہوتا ہے کہ میں نے کتنا عمل کیا تو پہلی بات یہ سوچ فوراں آنی چاہیے کہ میں نے یہ بات جو سنی تھی اس کو پریکٹسائز میں نے کیا عمل کیا دوسری ایک سنی بات کے حوالے سے یہ ذہن میں فوراں جذبانا چاہیے کہ میں نے یہ سنا تھا اور میں نے اس کو کتنے لوگوں کو پہنچا ہے بخاری شریف کے گالبان رہایت ہے پہنچے بلے ہو امر آرڈر کسی ہے اس بات کو آگے پہنچاؤ بیٹا ہے بہو ہے داماد ہے ڈریور ہے ماتات ہے باس ہے کلیگ ہے دوست ہے جگریار ہے بلے ہو انی ولو آیا تو میں نے جو چھ مہنے پہلے چار مہنے پہلے یہ بات سنی تھی اس کا میں نے ابلاغ کیا اس کا میں نے پہنچایا گھر میں جا کے دوستوں کو جا کے رشتداروں کو جا کے بے شمار جگہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملے تو میں نے اس کو پہنچایا اگر نہیں تیسری بات یہ ذہن میں رہنے چاہیے کہ یہ قرآنک سٹائل ہے دوہرائیوی بات کو دوہرا دینا نماز کا کتنی جگہ قرآن مجید میں ذکر ہے تو آپ انتاظہ کر سکتا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اٹھائیس پاروں میں اس کے بیان کر دیا گیا اچھا ایک آیت ہے سورہ الرحمن میں اکتیس دفعہ دوہرائی گئے ابھی کیا اس آیت کا متبادل لفظ متبادل مفہوم اللہ کے پاس نہیں تھا تو ایک ہی آیت کو ایک آیت مدہام مطان ایک لفظ پر مشتمل آیت مدہام مطان جنت کے پودے لش گرین ہوں گی ان کے سبزی میں سبزے میں سیاہی آ جائے گی پودے جب انتہائی سبز ہوتے ہیں ان کے اوپر سیاہی مائل سبزی آ جاتی یعنی انتہائی کا مدہام مطان گہرے سبز ہوں گے ایک لفظ کی آیت پھر ایک آیت ایک سورت میں اکتیس دفعہ دوہرائی گئے تو دوہرائی جانا بات یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے دوہرائی جانا بات بائی جو بات ہے اس پکی ہو جاتی ہے ہم نے بچپن کے پہاڑے یاد کیا تو آئے تک یاد ہے بعد کے سلیبس بھی یاد کوئی نہیں تو ایک چیز کو دوہرائی جانا ہے یہ عیب نہیں قرآن میں قرآن کا مزاج ہے آپ علیہ السلام نے اس لیے میں یہ واقعہ اس دورانے سے کہ کبھی کبھی دوہرائے واقعے کو سننے کے بعد آدمی یہ نہیں سوچتا کہ عمل کتنا آیا یہ نہیں سوچتا کہ اس کو پھیل آیا کتنا یہ دماغ ایک ریکٹ کرتا ہے رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات تو میں نے پہلے بھی سنی تھی پھر بھی سننی پڑھ رہی تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا اس پرسپیکٹو میں کہ سنی بات کو دوبارہ سننے کا موقع مل جائے تو یہ عیب نہیں ہے نقص نہیں ہے کبھی ایک موضوع کی خاطر اسی بات کو دوبارہ دورانا پڑ جاتے ہیں قرآن مجید کے ایک صفحے پہ کبھی کبھی تین تین دفعہ نماز آ جاتی ہے عقیم السلام پھر عقیم السلام پھر عقیم السلام تو یہ کیا مقصد ہے کہ پہلے تمہیں کہا تھا کچھ متوجہ ہوئے ہو کہا نہیں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں متوجہ ہو رہے ہو کہا نہیں پھر میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں توجہ کر رہے ہو تو قرآن چونکہ دینِ عمل ہے دینِ علم نہیں ہے محض ایک علم نہیں ہے علم براہ عمل ہے تو حسن بصری رحمت اللہ علیکم میں قول دوہر آ رہا تھا اکیس سیجری میں ان کی بلادت ہے بڑے تابعین میں لمبی عمر پائی ان کے قول ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل و دماغ پاک ہو جائے اس میں انتقام نکل جائے غیبت نکل جائے بغض نکل جائے شہوت نکل جائے شورت نکل جائے تکبر نکل جائے اناد نکل جائے دھوکہ نکل جائے اور اس میں خلوس آ جائے وفا آ جائے حیاء آ جائے عصار آ جائے محبت آ جائے توبہ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دل و دماغ کی نگری پاک ہو جائے اعتقادی غلاستوں سے معاملات کی غلاستوں سے معاشرت کی غلاستوں سے شوق تو اگر تم یہ چاہت جس طرح گھر صاف ہو برطن صاف ہو کچن صاف ہو ڈرینگ روم صاف ہو بعض لوگوں کو قریز ہوتا ہے صفائی کا تو کیا یہ قریز صرف گھر تک ہے گاڑی تک ہے مکان تک ہے دفتر تک ہے بیڑ تک ہے یا خانے دل کے اندر بھی یہ صفائی کا ذوق ہے میرے دماغ میں تقبر ہے حسد ہے بغض ہے اناد ہے جھوٹ ہے آوارگی ہے میرے دماغ کے اندر بھی کئی جالے ہیں کئی پولوشن ہیں کئی آوارہ گردی ہیں تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جیسے بالکل محدث ہیں مفسر ہیں فقی ہیں صوفی ہیں حمجیت ملٹی ڈائیمنشنل شخصیت امام حسن بصری کئی حوالوں سے اہم شک ان کا ایک قول ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل و دماغ تمہارے خیالات تمہارے اعتقادات صاف ہو جائیں اجلے ہو جائیں پاک ہو جائیں اندر اجلا ہو جائیں نکھ رہا ہو جائیں تو اس کا حل کیا عمر کی باتیں کیا کرو رضی اللہ تعالیٰ فاروق عظم کی باتیں دل و دماغ کے لیے وہی مقام رکھتی ہیں جو سورج کی آمد بستیوں کے اجالے کا احتمام کرتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے راج ہوتا ہے کائنات کے اوپر اندھیرے کا پھر فاروق یعنی مشرق سے سورج نکلتا ہے تو کس طرح انگلی محلے چوک چورہ ہے بکہ نور بن جاتے ہیں حقائق منکشف ہو جاتے ہیں یہ بیوی ہے یا ماں ہے یہ سونے ہے یا پتھر ہے یہ سامپ ہے یا رسی ہے یہ پکڈنڈی ہے یا پسلن ہے یہ کانٹا ہے یا کیا تو ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے سورج کے نکلنے کے بعد فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی باتیں تذکر دل و دماغ کے دنیا کے لیے وہی مقام رکھتے ہیں جو سورج کے تلو ہونے کے بعد بستیوں کا حال ہو جاتا ہے تو ایک کال کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا دل و نماغ پاک ہو جائے میں سوچا کرتا ہوں کہ ہر دور فاروق عظم کے تذکروں کا محتاج ہے ہمیں ہوا کی اتنی ضرورت نہیں ہے غزہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ ہم ہوا کے بغیر تکلف کے ساتھ سروائی کر سکتے ہیں یا پینتالیس سیکنڈ کر لیکن فاروق عظم کے تذکرے دل و نگاہ کے ہمارے گھر کی زندگی تجارت کی زندگی زراعت کی زندگی اہوان اقتدار کی زندگی عدلیہ کی زندگی ہر حوالے سے فاروق عظم کے تذکرے اتنے ضروری ہیں کہ جتنا زندہ رہنے کے لئے ہوا بھی ضروری نہیں ہے انسانوں کا امام کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہر دور فاروق عظم کے تذکروں کا محتاج رہے لیکن اگر میرے زمانے میرے نظر میں جو اگر بنو عباس گزرے ہیں بنو میہ گزرے ہیں عثمانیت گزرے ہیں فلان فلان میں نے کچھ پکی تاریخ پڑی میں بغیر کسی یعنی مبالغے کے کہتا ہوں کہ زمانوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فاروق عظم رضی اللہ کے تذکروں کا محتاج دور یہ ہے جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں ہمارا تاجر پورے درجے کا بددیانت ہے اور بددیانتی کی جتنی صورتیں ہیں تمام میں مقام امامت پہ فائض ہے ہمارا تاجر اللہ ماشاءاللہ دھوکہ اس میں جھوٹ اس میں ملاوٹ اس میں قسم اس میں زخیرہ اندوزی اس میں احتکار اس میں اقتناز اس میں اللہ ماشاءاللہ میں حیران ہوا میرے ٹون میں میرے گھر کے سامنے چھوڑا سا پارک ہے کوئی تیس ایک مرلے کا ایک دن مالی میرے پاس ہے وہ ٹون کی کٹنگ کا رات میں نے کہا جس تھیلے میں آٹا لاتے ہیں وہ تھیلہ آپ کے پاس ہے تو میں نے کہا کیا کرنا ہے کہ میں نے اس پارک میں سے تھوڑی سی گھاس کٹ کے سامنے والا ایک مکان والا تو اس نے کہا جی میرے گھر کے سامنے گھاس لگا دو میں نے کہا اس کا تو چھوٹی سی کیاری ہے وہ تو شاپر میں بھی کافی رہے گا آپ شاپر میں گھاس ہو کھر کے لے کے چلے جو آپ نے اتنا بڑا تھیلہ جس میں ایک مند کے لگ بگ آٹا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیں میں نے گھر کوشش کی نہ ملا تو میں نے کہا کرنا کیا ہے آپ نے تو وہ تھوڑا سی جگہ تھی چار چھے فٹ کی جگہ تھی تو چار چھے فٹ کی جگہ کے لیے گھاس لگانے کے لیے شاپر ہی کافی ہے تو میں نے اس کو کریدہ میں نے کہا مجبوری کیا ہے کہ نے کہا اگر میں شاپر میں لے گیا تو وہ کہہ کہ تھوڑا سا گھاس ہے پیسے کم دے گا اگر میں بڑے تھیلے میں لے جاؤں گا تو وہ کہہ کہ اتنا بڑا گھاس لیا یا کنے میں میرے پانچ ساسوں نکل آئیں گے یعنی ہمارے مالی کے اندر بھی دھوکہ دینے کی پوری یعنی صلاحیت موجود ہے باقی اب بڑے بڑے تاجروں کو دیکھ لیں ہمارا کاشتکار پورا متقبر ہے یعنی حدیث میں آتا ہے نا تقبر سب سے زیادہ کاشتکاروں میں ہوتے ہیں حالانکہ خاک نشی ہوتے ہیں تو جتنے بھی ظلم کرنے کے طریقے کاشتکاروں میں پائے جا سکتے تھے ہمارا کاشتکار اس کا پورا مرقع ہے مجسم اللہ ماشاء ہمارا افسر پوری طرح ان بدیانتیوں سے مالا مال ہے جو کسی افسر کے اندر دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں ہمارا ملازم ہمارا تاجر ہمارا کاشتکار ہمارا حکمران تمام تر ظلم کے پورے کرینوں سے آگا کسی شکست خردہ پارٹی کے اوپر ظلم کے رواہ رکھنے اور کا حکمران ان تمام طریقوں سے پوری طرح مزین ہے کہ کس طرح پیس کے رکھ دینا ہے دوسرے طبقے کو اور ہمارا جوان اس وقت سر تاپا شہوت سیکس سے بھرا ہوا ہے اور ہمارا اس وقت مالدار تمام تر کرینے جانتا ہے پیسے کمانے کے مال عبد الدرہم عبد الدینار اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ یعنی تھوڑی بہت لاکھ میں ایک آدھ تاجر مل جائے گا ہمارا ملازم ہمارا جوان پور ازم اور ان کی ضرورت ہے تطہیر کی پاکیزگی کی یعنی ہمارا تاجر کا دماغ پاک ہو جائے ہمارے کاشتکار کا دماغ پاک ہو جائے اس کے لئے سب سے شاندار طریقہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے تذکریں حضرت عمر کی باتیں کاشتکار کو ہدایت دیتی ہیں تاجر کو ہدایت دیتی ہیں جوان کو ہدایت دیتی ہیں حکمرانوں کو ہدایت دیتی ہیں اس لئے ہمارا دور بڑا محتاج ہے اور اس کو خیراج اور خیرات لینے چاہیے فاروق عظم کی تذکروں سے اب کسی بھی شخص کی شخصیت کے جب تذکر ہوتا ہے تو تین طریقے ہوتے ہیں کسی بھی شخصیت کمیار آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی آدمی ہے تو تین طریقے ہیں کسی کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے اس کے شمائل کو اس کے خسائل کو اس کے خسائل کو علماء نے لکھا یا اہل علم نے لکھا کسی بھی شخص کی شخصیت کو اگر ڈسکس کرنا ہو تو تین ہی طریقے شمائل اس کی شکل شبات کیسی ہے خسائل اس کا معاشرے میں جہاں رہتے ہیں اس کا سٹیٹس کیسے ہے مقام و مرتبہ کیسے ہے بیوی بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ماتاتوں کے ساتھ افسروں کے اس کو خسائل کہتے ہیں اور خسائل تیسرا وہی ہے کہ اس کی عادتیں کیسے ہیں اس میں عیسار ہے یا خودگرز ہے اس میں نرمی ہے یا سخت یا اس میں ظلم ہے یا عدل ہے اس میں حلال ہے یا حرام ہے وہ شبیدار ہے وغیرہ وغیرہ یہ تین طریقے ہوتے ہیں کسی بھی شخص کی شخصیت کو جانچنے کے لئے اس کے شمائل یعنی اس کی شکل شبات اس کے فضائل یعنی اس کا مقام و مرتبہ اور اس کے خسائل اس کی عاداب یہ تین طریقے ہوتے ہیں کسی شخص کی شخصیت کو جانچنے کے لئے ہمارے عجم میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یعنی عرب نہیں جہاں عجم جہاں قرآن نہیں آیا یا قرآن کی تعلیمات برہرہ جہاں نہیں پڑھ سکیں ان علاقوں میں جن کی عربی زبان نہیں ہے ان میں یہ دو طریقے زیادہ ہوتے ہیں آپ کسی بھی شخص کو ہمارے اولیاء اعظام کی بات ہو ہمارے صحابہ کی بات ہو ہمارے پیغمبروں کی بات ہو ایونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نواز روپ اور ایمان ساز تذکرے ہیں تو ہمارے ہاں دو تذکرے کسی بھی شخص کی شخصیت کے لئے ممبر اور محراب سے غالب ہوتے ہیں شمائل کی بات ہوگی جب یہ عربی الول کا مہینہ آئے گا تو ہمارے وائزین ہمارے مقررین ہمارے ناتخان ہمارے نظم والے نصر والے آپ لئے اسلام کے شمائل کی بات کریں گے آپ کی پیشانی مبارک آپ کے آنکھ مبارک آپ کی پلک مبارک آپ کا رنگ مبارک آپ کا قد مبارک آپ کی گردن مبارک آپ کی اتھیلیں مبارک آپ کے ذلف مبارک آپ کے پو مبارک اور یہ ضروری ہے پوری کی پوری کتابیں لکھیں گی شمائل کی ہوا شمائل ترمزی یہ پوری کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظی نقشہ کشی امع مابد ایک بوڑی خاتون ہے جب آپ مائگریشن کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بوڑی خاتون پاس آپ پل دو پل رکے تھے اس نے بعد میں اپنے شہر کو کہا تھا ایک آج نبی آئے تھا اور اس کو میں نے دیکھا تھا اس کے آنکھ اس کے کان اس کے ہاتھ اس کا بیٹھنا اس کے انگلیاں اس کے پورے اس کی پیشانی اس کی پلکیں اس نے نقشہ کئے وہ پوری حدیث ہے امع مابد کی حدیث یہ جو شمائل کے تذکریں ہیں محبت کا پہلو آتا اور یہ ضروری ہے شمائل کے تذکریں بڑے ضروری ہیں چونکہ محبت جب بھی آتی ہے تو سب سے پہلے محبت کی بنیاد کسی آدمی کی شکل اور شعبات ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرے تذکریں ہیں وہ فضائل کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے قرآن نے آپ کے بارے میں کیا کہا صاحب کا اسمانی کتابوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا آپ نے خود اپنے بارے میں کیا کہا صحابہ نے آپ کے بارے میں کیا کہا فضائل ہیں تورات میں زبور میں آدم نے شیس کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ذکر علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دانیال علیہ السلام تمام نبیوں نے آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں اپنی قوموں کو کیا کہا اس کو فضائل کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں عربیل اول کا مہینہ آئے گا تو آپ کے فضائل قرآن کے روشنی میں حدیث کے روشنی میں سابقہ کتابوں کے روشنی میں آسار کے روشنی میں اقوال کے روشنی میں اور روایات کے روشنی میں اسرائیلیات کے روشنی میں یہ بھی ضروری ہے فضائل کا کیا فیادہ ہوتا ہے کہ فضائل سننے کے بعد اس شخصیت کی عظمت آجاتی شمائل سے محبت آتی ہے کیسی پلکیں تھیں کیسی آنکیں تھیں کیسی پیشانی تھے کیسے رکھ سارتے کیسے ہونٹھتے کیسے قد تھا کیسے گردن تھی کیسے ایتھیلین تھی کیسے ناخن تھے کیسے پورے تھے کیسے بال تھے اس سے محبت آتی ہے فضائل سننے کے بعد اللہ کے نزدیک مقام کے ہے کتابوں کے نزدیک مقام کے ہے صحابہ کے نزدیک مقام کے ہے انبیاء کے نزدیک مقام کے ہے اس سے عظمت آتی ہے تو شمائل محبت دیتے ہیں فضائل عظمت دیتے ہیں اب جب یہ دو چیزیں کسی آدم میں پیدا ہو جاتی ہیں کسی کی محبت کسی کی عظمت تو پھر اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے اس کو عبے کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی ماننا آسان ہو جاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے شمائل کا ذکر آپ کے فضائل کا ذکر یہ بنیاد بنتے ہیں آپ کی اطاعت کا صلی اللہ علیہ وسلم تو تھرڈ ون جو طریق ہے وہ ہے آپ کے خسائل آپ کا بولنا چلنا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا صبح شام جوانی بڑھاپا آپ کا بحثت شور بحثت باپ بحثت بیٹا بحثت پارٹنر بحثت سپسلار آپ کا آنا جانا یہ پھر جو آپ کے خسائل ہیں آپ کے کریکٹر ہیں آپ کے عادات ہیں یہ بنیاد بنتی ہے محبت اور عظمت اس لیے ہمارے برسگیر پاکوہند میں دو پہلوں کو نمائع کیا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے شمائل اور آپ علیہ السلام کے فضائل لیکن ان دو پہلوں کا جو اصل مقصود ہوتا ہے کہ آپ کی اطاعت آجا یہاں آکے ہمارا خطیب ہمارا وائز ہمارا مقرر ہمارا صیرت نگار والا روک جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برسگیر پاکوہند میں جتنی آپ کی محبت ہے دنیا کے کسی ملک میں اتنی محبت نہیں پہ جاتی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا خطیب آپ کے وضع قطع خد و خال نقوش اتنے بیان کرے گا اور دنیا کا کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک بیان نہیں کر سکتا یہ ناممکنات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی وضع قطع کوئی دنیا کوئی خطیب کوئی ویض ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے رخصار کے لیے آپ کے دانتوں کے لیے آپ کی پیشانی کے لیے آپ کے ہونٹوں کے لیے آپ کے بالوں کے لیے کوئی تشبیح لانے پڑے گی کہ آپ کے دانت ایسے تھے آپ کی پیشانی ایسی تھی اور دنیا کی کوئی مخلوق آپ کے آزا کے حسن کو زہر کرنے کے لیے بطول مثال ہم زہر نہیں کر سکتے موتیوں کی طرح دانت تھے چاند کی طرح پیشانی تھی رات کی طرح ظلفیں تھی پتی کی طرح گلاب کی پتی کی طرح ہونٹ تھے تو پتی کی کیا مجال ہے چبیلی کی کیا مجال ہے پیشانی کی کیا مجال ہے یہ تو سوری چیزیں کھرب ہا کھرب گناہ نیچی ہیں تو جس سے ہم تشبیح دے رہے ہیں وہ تو خود نیچی ہیں آپ کے رخصار زیادہ ہیں آپ کے دانت کو مورک اس لیے دنیا کا کوئی انسان آپ کی شمائل کو شباحت کو شکل کو بیان کرنے کا حق ادا کر نہیں سکتا اور یہی صورت آپ کے فضائل کیا اچھا ہمارے برسگیر پاک و ہند میں یہ دو پہلو زیادہ ہوتے ہیں آپ کی شکل شباحت آپ کا مقام و مرتبہ اور یہ ضروری ہیں لازم ہیں قرآن کا مقصود ہے حدیث کا مقصود ہے میں اس کے نہیں کر رہا اس کے احانت نہیں اس کی کمی نہیں اس کا انکار نہیں یہ لازم ہے محبت کا چشمہ ہمیشہ شکل شباحت کے بیان سے پیدا ہوتا ہے عظمت کا بات اور عظمت کا مادہ ہمیشہ آپ کے فضائل بیان لیکن ان دونوں کا حدف تیسرے تک لے کے جانا ہے کہ اس ذات کی اطاعت کرو جس کی شکل شباحت مبارک ایسی تھی اس ذات کی اطبع کرو جس کو قرآن نے یوں کا خالق نے یوں کا ان دو چیزوں کو لیکن جب تیسرا چپٹر آتا ہے تو بالکل خاموشی ہو جاتی سکوت مرگ ہو جاتا ہے جتنی عقیدت جتنی محبت جتنی عظمت برسغیر پاک و ہند کے لوگوں کے دلوں میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے دنیا کا میرا دعویٰ ہے دنیا کے کسی ملک میں یہ پہلویت نہ نہیں پہ جاتا لیکن جتنی بدعملی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے برسغیر پاک و ہند کے لوگوں میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں سنت کی اتباہ کے حوالے سے جو بدعملی ہمارے ہیں کسی کیا نہیں کسی ملک کا تاجر اتنا بددیانت نہیں ہے کسی ملک کا حکمران اتنا ظالم نہیں ہے کسی ملک کا کاشتکار اتنا متقبر نہیں ہے کسی ملک کا نوجوان اتنا شہوت پرست نہیں ہے کسی ملک کا ملازم اتنا راشین نہیں ہے یہ وجہ کیا ہے کہ ہم محبت میں انتہا پر عقیدت میں انتہا پر عظمت میں انتہا پر لیکن بدعملی میں جھوٹ میں غیبت میں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ریڈی والا بھی اگر گڑھ بڑھ کر سکتا تو کر لے گا ہمارا کورا اٹھانے والا اگر آپ کھڑے ہیں گھر کے سامنے تو اس کی صفائی کا انداز اور ہوگا اگر آپ دینبے ہوگئے ہیں تو اس کے جاڑو دینے کا انداز اور جائے گا کورا اٹھانے والے سے لے کر وزیراعظم اور اس میں بیٹھنے والا وزیراعظم یہ تمام طرح ایک چین ہے جس میں ایک بد کرداری اور تنگ ہے اس کی وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم تیسرا پہلو بیان نہیں کر سکتے جس کو خسائل کہتے ہیں کہ اس ذات اقدس نے کیا کیسے بولا کیسے تو یہ جو تیسرے چیپٹر تیسرا باب میں فاروق عظم رضی اللہ کی چند باتیں وہ تیسرے پہلو کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں یہ سجد نے فاروق عظم کے شکل و شباط کیسی تھی میں اس کی مجبوری ہے کہ ہم ویسی شکل و شباط نہیں لے سکتے کوئی بھی دنیا کا آدمی اگر آپ علیہ السلام کی شکل و شباط بیان کی جائے اور کوئی آدمی کہے کہ ایسی شکل و شباط تو محنہ سے جو سے تقوی سے توقع سے لے سکتے ہو تو سمپل ایمپوسیبل ناممکن ہے لہذا ہم ایسے بیان سے خوش ہوتے ہیں جس کے کرنے کے بعد وجد بھی تاری ہو مسکرات بھی ہے خوشی بھی ہو اندر پھول بھی کھلیں لیکن کرنے کا کچھ ہمیں کرنا نہ پڑے ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں اچھا کسی کو کہا جائے کہ جو اللہ کے نزدیک مقام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن کے نزدیک ہم میں سے کوئی لے سکتا ہے یا فاروق اعظم کو جو پروٹوکول یا قدر منزلت جو مقام مرتبہ اللہ کے محبوب نے دیا وہ لے سکتے ہیں تو ہم فضائل میں بھی خوش ہوتے ہیں چونکہ فضائل وہ ہم لے نہیں سکتے ہم شمائل میں بھی خوش ہوتے ہیں چونکہ ہم شمائل لے نہیں سکتے نہ صورت لے سکتے ہیں نہ مقام مرتبہ لے سکتے ہیں تھرڈ ون جو حصہ ہے کسی شخصیت کو مپنے کا کہ ہم ویسی نمازیں پڑھ سکتے ہیں ویسا سچ لے سکتے ہیں ویسا حیاء لے سکتے ہیں ویسا صبر لے سکتے ہیں ویسا تقویٰ لے سکتے ہیں ویسی رات لے سکتے ہیں ویسا دن لے سکتے ہیں ویسا محبت لے سکتے ہیں تو تیسرا بیان ہم اس لیے نہیں کرتے کہ تیسرے بیان کے کرنے کے بعد کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ لینا پڑتا ہے give and take کرنا پڑتا ہے کاشتکار کو بیٹیوں کو حصہ دینا پڑتا ہے تاجر کو جھوٹ چھوڑنا پڑتا ہے حکمران کو ظلم چھوڑنا پڑتا ہے نوجوان کو شہوت چھوڑنی پڑتا ہے عورت کو نقاب لینا پڑتا ہے یہاں آکے جو لینا دینا پڑتا ہے یہاں خطیب بھی دیکھتا ہے کہ مجمع میں ایک بوجھ ہے طبیعت میں انقباز ہے گردنیں جھکیں ہیں خجلی شروع ہو جاتی ہے خارش بڑھ جاتی ہے اس لئے خطیب کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے کرنے کے بعد مجمع میں بوجھ ہے کیونکہ مجمع اگلی دفعہ اس جگہ پہ نہیں آتا جہاں اس کو کرنے کا شرور ملے چھوڑنے کا شرور ملے تو خطیب اپنا گہہ کا اپنا کاروبار مندہ ہوتے دیکھ نہیں سکتا ہے اس لئے ہم ایسے موضوع اور اس کا نقصان کیا ہوا بدعملی کا جتنا ہم شکار ہیں نفاق کا جتنا ہم شکار ہیں وحد ملک ہے جو جس ملک کا کوئی آدمی اپنے ملک کی پرڈکٹ خریدنے کو تیار نہیں ہے میڈن جپان ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن میڈن پاکستان ہو تو یہ وحد ماں ہے جو بچے کو چوننے کو تیار نہیں ہے یعنی وحد ہم لوگ ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں پاکستان کے نام پہ مریں گے لیکن پاکستان کی مصنوعات نہیں لیں گے آپ کسی کالج میں چلے جائیں ایک کمرے کے پنکھے چل رہے ہیں دس پنکھے چل رہے ہیں بچے نکل جائیں گے کوئی بچہ اپنے کمرے کے پنکھے بند کر کے بہر نہیں آگا اپنے گھر کے اگر ایک زیرو کا بلب بھی جل رہے ہیں تو وہ بند کر دیں گے چونکہ گھر کا بل میں نے دینے ہے اور ملک میرا ہے یہ ہمارے اندر تصور نہیں پاسکا اس لئے نکل جائیں گے اے سی چل رہے ہیں ٹوٹیاں چل رہے ہیں پنکھے چل رہے ہیں بلب چل رہے ہیں تو ملک میرا ہے یہ سوچ ڈیویلپ نہیں ہو سکی اپنے گھر کے کسی جگہ پہ کمرے کے اندر پانی کھڑو تو پریشان روڈ پہ پانی کھڑا ہو کھڑا ہے روڈ پہ اس پہ کوئی تو پاکستان میں ماسیوہ گورنمنٹ جاب کے کوئی بھی گورنمنٹ کی چیز لینے کو تیار نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کسی ملک کو حکومتی کوئی چیز لینے پڑ جائے گورنمنٹ کی وگر صرف گورنمنٹ جاب مل جائے باقی کوئی گورنمنٹ کا علاج گورنمنٹ کا سکول گورنمنٹ کا نہیں نہیں وجہ کیا کہ ہم ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو اس کا سبب ہمارا خطیب ہمارا وائز ہمارے گفتگو میں تیسرا عیسیٰ جس کو خسائل کہتے ہیں آدھب میں فاروق عظم کی چند باتیں میں فاروق عظم کا جس کے آنے پہ یہ ہوا جانے پہ یہ فلا فلا لیکن اس کے کرنے پہ میں اور آپ کیا کریں گے سبحان اللہ کریں گے ماشاء اللہ کہیں گے نعرہ لگا دیں گے لیکن اس سے کرنے کرنے کا شرور تو کچھ نہیں ملے گا بات کرنی چاہیے اس لئے چند باتیں جو حسن البسری رحمہ علیہ نے کہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل و دماغ پاک ہو جو اس میں نفرت نکل جائے دھوکہ نکل جائے تقبر نکل جائے نجیز غصہ نکل جائے شابت نکل جائے بوز نکل جائے نہ معاف کرنے کا مقروع جذبہ نکل جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم فاروق عظم کی باتیں کریں تیسرے حصے کی کونسی جس میں فاروق عظم کے خسائل ہیں تعلیمات ہیں اصلاحات ہیں رشادات ہیں وہ جو کام آپ نے کی ہے وہ چند ایک باتیں میں آپ کو سمجھا رضا کرتوں پھر آپ دیکھئے گا کہ ہمارے اندر کیا ہے ایک آدمی آیا ہے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں یعنی خانگی حوالے سے اب چند باتیں سننا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فاروق عظم کو جو فضائل اللہ کے محبوب نے دیئے تھے وہ کتنے حق بجانم تھے روح وجد میں جاتی ہے طبیعت پر ایسی خوش کے وار تاثرات پیدا ہوتے ہیں مت پوچھیں ایک آدمی آیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں حضرت عمر نے پوچھا کیوں اب سبب اس کا دیکھیں اس کے سبب کیا بیان کرتے ہیں میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیوں کہ جی میرے تصوراتی میعار پہ پورا نہیں اترتی میں نے جو خیالوں میں سوچا تھا کہ میری بیوی کی شکل ایسی ہوگی قد ایسا ہوگا آنکھ ایسی ہوگی کلر ایسا ہوگا فلاں فلاں وہ میرے میعار پہ پورا نہیں اتری تو حضرت عمر کا جواب سنیا حضرت عمر فرمان نے کہا اللہ کے بندے میں بیوی کے تعلقات تصوراتی میعار پہ نہیں ہوتے حقیقتوں کے دنیا پہ ہوا کرتے ہیں تصوراتی میعار پہ کہ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا خاکہ تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی وہ خاکہ پورا نہیں اترا تو بیوی میں تین چیزیں عورت میں تین چیزیں مردوں کے نسبت زیادہ ہوتی ہیں عورت میں ذوق جمال زیادہ ہوتے عورت میں حیاء زیادہ ہوتی عورت میں وفا زیادہ ہوتی اس کا مقصد نہیں ہے کہ مرد میں نہیں ہوتی مرد میں کم ہوتی ہے عورت میں زیادہ ہوتی وفا عورت میں اگر وفا نہ ہوتی تو اتنے رشتوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کی خاطر اجنبی دیس میں آنے وحد میں ایک رات میں کیسے آجائے یعنی کسی کوکو ماں باپ کو چھوڑ دو عمر بھر کے لیے بین بائیوں کو چھوڑ دو عمر بھر کے لیے رشتداروں کو چھوڑ دو عمر بھر کے لیے جنم جنم کی سہریوں کو چھوڑ دو عمر بھر کے لیے وطن کی ہواوں کو چھوڑ دو عمر بھر کے لیے علاقے کو چھوڑ دو عمر بھر کے لیے تو یہ کتنا مشکل کام ہے ان چھے چیزوں کو چھوڑ کے لیکن یہ وفا کی دیوی ایک بول کا لاج رکھتے ہوئے اتنے بڑے خون کے سمندر عبور کر کے کسی کی خاطر اجنبی بستیوں میں اجنبی لوگوں میں یہ وفا ہے اگر یہ عورت میں نہ ہو تو کوئی گھر آباد نہ ہو بڑا مشکل کام ہے یہ کسی کو کسی کی خاطر اتنے فطری جذبوں کو چھوڑ دینا عورت میں حیاء بھی زیادہ ہوتی ہے اگر حیاء عورت میں زیادہ نہ ہو تو پوری کائنات کرپشن سے بھر جائے تو وہ کہنے لگے جی میری بیوی میرے تصوراتی میار پر پورا نہیں اترتی تو ازمر کہنے لگے میرے بیوی کا رشتہ تصور پر نہیں ہوتا زمینی حقائق پر ہوتا ہے اگر یہ رشتہ خیالات کی دنیا میں ہوتا ہے خیالات کی دنیا میں تو پھر ممکن ہے تیرے تصور کی گونجائش تھی جبکہ یہ ایک زمینی حقیقت کے نومان بن عدی رضی اللہ صحابی ہیں ازمر نے ان کو گورنر بنایا ہے کے علاقے کا اب گورنر ایک زمینی حقیقت ہے نا گورنر نے دفتر میں جانا ہے لوگوں کے مسئل سننے ہیں غریب ہیں گے یتیم آئیں گے بیوہ آئیں گے اس کے سلوشن ہوگی تو حضرت عمر کو پتہ جالا نومان بن عدی بڑا اچھا شاعر ہے تو اس کو گورنر کے علاقے سے بلا کے کہا مریب کوئی کلام تو سناو تو اس نے شاعر خوش ہوتا ہے اپنے کلام سنا کر ایک شعر دوسرا شعر حضرت عمر نے محسوس کیا ہے کہ اس کا تخیل بڑا اونچ ہے شعر وہ سب سے اچھا ہوگا جس کا قوت متخیلہ امیجنلی پاور تصورات دنیا بڑے اچھی ہوتی ہے تو نومان بن عدی نے سنا کے اس نے کہا حضرت عمر مجھ سے کلام سن رہے ہیں کہا اور شعر سنا اور شعر سنا تو وہ شعر خوش ہو جاتا ہے ایک شعر حضرت عمر نے محسوس کیا اس کے اندر جو تخیلاتی دنیا ہے وہ بڑے اچھی ہے حضرت عمر نے کہا بڑی خوشی ہو تو ہم تو بڑے اچھے شعر ہو تو اگر بلوائے اپنے قاصد کو اور اس کو رکع لے کے اس کے حوالے کر دی وہ خوش ہوا کہ شاید میرے نام صحابی تھے نومان بن عدی صحابی ہیں وہ خوش ہوئے کہ میرے نام کوئی خوش ہو کر حضرت عمر نے جاگیر کر دیو کہ جس طرح ہمارے آباد میں مغلی خاندان اور عباسی خاندان اور عمروی خاندان کسی شعر پر خوش ہوئے تو وہ فلائے لکھوں انہوں نے بہر جا کے ایک حولت لکھو آتا تم شعر بڑے اچھے اور شعر تخیلات سے بحث کرتے اور گورنر کو زمینی حقائق سے بحث کرنی پڑتی ہے لہذا تیری شعری کی خوشی میں تمہیں گورنری سے معزول کیا جاتا ہے تم شعری کیا کر اس زمینی تم گورنر نہیں بن سکتے اس کو یہ پہلی دفعہ شعر کو خراجی عقیدت ملی چونکہ شعری کا تصور ہے کہ آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا جا گھر میں پیاز نہ پڑے ہوں وہ کہتا ہے میں تیری خاطر تارے توڑ کے لیاؤں گا وہ کہتا ہے سبزی کے دکان سے پیاز تو لیاؤں کہ پیاز نہیں ہے تو شعر اس کام میں رہتا ہے حضرت عمر نے محسوس کیا کہ یہ گورنر ہے اور گورنر کے پاس تو غریبات ہیں یتیم گورنری تو امکانات کے دنیا ہے ممکنات کے دنیا ہے کرنے کے دنیا ہے اور شعر کو تو چاہیے بند کمرہ خاموشی فضاء بلبل کے پر باندھنے تصور سے تو حضرت عمر نے کہا تو شعر بڑا چھے لیکن گورنری جو ہے یہ عالم امکان سے زمینی حقائق سے تخیلاتی جہان سے حضرت عمر نے اس کو کہا اللہ کے بندے میاں بیوی کا رشتہ ہے ایک زمینی حقیقت کا رشتہ ہے تخیلات کا رشتہ نہیں ہے لہٰذا اگر تم تخیلاتی جہان میں رہنا چاہو تو میاں بیوی کے ہمارے ہاں اب تلاقیں زیادہ کیوں ہو گئے ہیں اس لیے کہ یورپ نے یا ہمارے ہاں اردو لیٹریچر نے یا انگریز لیٹریچر نے جو فہاشی پھیلائی اور تصورات پھیلائے آنکھ ایسی ہو کان ایسی ہو زبان اس تصورات کو پڑ پڑ کے ہمارا نوجوان جب دیکھتا ہے بیوی گھر میں کپڑ دھوکی آئی ہے بچے کو نہلاکی آئی ہے تو یقینا جو اس نے تخیل میں سوچا غالب نے جو ایک نقشہ کشی کی ہے داغ نے نقشہ کشی کی ہے فیض نے نقشہ کشی کی ہے وہ نقشہ کشی پڑ کے آتا ہے تو گھر میں دیکھتا ہے بیوی تو پرانے کپڑوں کے ساتھ ڈسٹنگ کر رہی ہے کوکنگ کر رہی ہے کچن میں آئی ہے پسینہ آئے ہوا ہے تو وہ تخیل میں رکھتا ہے تصوراتی جہان میں رکھتا ہے اس خاتون کو اور زمینی حقائق میں ایک اور نیا جہان آتا ہے تو ازمر کہنے لے گا اللہ کے بندے میہ بیوی کے تعلقات حقیقت پہ ہوتے ہیں تصورات پہ نہیں ہوا کرتے ہیں اور اگر تم یہ تصورات کی بنیاد پہ میہ بیوی کے تعلقات کو پرکھو گئے تو کبھی بھی سچا سکون نہیں پاسک ہوگے آپ اندازہ کریں کہ صدیوں قبل فاروق عظم کا یہ ایک مشورہ آج کے نوجوان مان لیں کہ میہ بیوی اور پھر کبھی آپ سوچو ازمر فرمان لے گئے اللہ کے بندے یہ اگر تصور کی بنا پر رشتے ڈھونڈے جائیں تصور کی بنا پر کہ میرے خوابوں میں ایک ایسی آنی چاہیے تھی تو حسن کا ذوق بیوی میں یعنی عورت میں زیادہ ہوتا ہے اور اگر تم تصوراتی میار پہ تمہارے بیوی تمہارے میار پہ پورا نہیں اترتی تو کبھی جا کے اس بیوی سے پوچھ لوں کہ اس کے تصوراتی میار پہ آن جناب پورا اترا کرتے ہیں اور اگر تصوراتی بنیادوں پر میہ بیوی کے رشتوں کو قیم کے جاتا ہے تو تم مسجدوں میں بانگوں دیتے کوئی بھی مرد کسی عورت کے تصوراتی میار پہ پورا نہیں اتر سکتا جا کے آزانیں دیتے رہتے بانگیں دیتے رہتے اس لئے مہربانی کرو میاں بیوی کے رشتے زمینی حقائق پہ ہوتے ہیں تصوراتی میار پہ نہیں ہوتے ہیں ایک عورت لائی اپنے شہر کو اور اس کا گندے بال بکھرے ہوئے حال موں کے اندر بو آ رہی دانت میلے کپڑے تھے اس نے آکے حضرت عمر کو کہا نہ یہ میرے قابل نہ میں اس کے قابل مجھے سے آزاد کروا دے حضرت عمر اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے ذو کے جمالیات کا خیال نہیں رکھا اور عورت کے اندر سمرپن کا خوبصورتی کا تصور ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے مرد کی نسبت تو حضرت میں نے دیکھا تو اس کے موں موتھے کا پہچان نہیں ہوتا حضرت میں نے اس کا اچھا تم گھر جاؤ اس کو گھر بھیجے اس کو کہا اپنے غلام اسلم کو کہا اس کو پکڑو اور ہمام میں لے جو اس کی موچیں ٹھیک کراؤ درہ ٹھیک کراؤ سر کے بال ٹھیک کراؤ نہلاؤ جولاؤ میل دور کرو تھوڑ دیر کے بعد اس کو مو متھا نکل آیا موچوں سے مو متھا نکل آیا دانس صاف ہو گئے بال صاف ہو گئے کنگی ہو گئے کپڑے صاف پہن کے سامنے رہا میل جو اتری تو تھوڑ دیر کے بعد دیکھا تو ایک نئی شکل میں آ چکا تھا تو اس کے بیوی کو بلائے گھر سے کہنے کے وہ تو تلاک لینا چاہتی ہے کہنے کے ہاں کہنے کے کس سے تو اس نے کہا اس سے حضرت عمر نے کہا دیکھ تو لو تو وہ دیکھنے کوئی تشاہر نہیں تھی اس نے کہا اسی سے میں تلاک لینا چاہتے حضرت عمر نے کہا دیکھ تو اس نے دیکھا تو ایک نیا آدمی تو اس کی آنکھوں میں ایک نسوانیت کی نمی تیر گئے کہ یہ اس سے نہیں جو اس سے پہلے تھا میں اس سے تلاک لینا چاہتے حضرت عمر نے اس کو کہا ایندہ کے لیے اگر تو نے کنگی نہ کی صفائی نہ کی برش نہ کی مینٹین نہ رکھا تو یہ سارے کام ہمام کی بجائے عمر کا کوڑا تیرا کر دے گا میں سوچتا ہوں کہ اگر عمر کا کوڑا اس دور میں ہوتا تو کتنے لوگ زخمی ہوئے پڑے ہوتے ہیں ببو ٹائپ لوگ کتنے لوگ زخمی ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو حضرت عمر نے ایک ذوق دیا کہ مہربانی کے ایک اور اپنے آپ کو صاف رکھا دانتوں کو صاف بالوں کو ہم یہ عشاء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقل چیزیں رات آپ کے تکیہ کے نیچے ہوتی تھیں تکیہ کے نیچے یعنی پاکٹ کے اندر جس کے بغیر آپ باہر نکلتے نہیں تھے اس میں ایک مسواق ہوتا تھا ایک کنگی ہوتی تھی سب سے پہلے آپ وہ بوضو کرنے کے بعد کنگی کیا کرتے ہیں تب کتنے دیر میں آپ علیہ السلام کنگی نہ بھی کریں پھر بھی کائنات کا سارا حسن آپ سے خیراج عقیدت لیتا ہے نہ بھی کنگی کریں آپ کی کائنات کا سارا حسن سمیٹ دیا گیا تھا کنگی نہ بھی کریں پھر بھی آپ کو حسن مزید نہیں کر جاتا ہم یہ عشاء کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ مسواق ضرور کرتے تھے گھر کی دہلی صاف ہو یعنی مسواق ضرور کرتے پھر رات کو سونے سے پہلے آپ کنگی کرتے تھے اب رات کو سونے میں کنگی کی کیا ضرورت ہے صبح اٹھنے کے بعد مسواق کرنے کے بعد آپ پہلا وضو کے کام کے بعد کنگی یہ ایک امت کو اسوا تھا آپ نے آپ کو مینٹین رکھا کرو آپ نے فرمایا تھا یہودی مردوں کی عورتوں میں زنا اس لئے پیدا ہوا تھا کہ ان کے مرد صفائی پسند نہیں تھے دانت صاف نہیں کرتے تھے بال صاف نہیں کرتے تو ہم باہر بالکل اپ ڈیٹ ہو گھر میں آکے مادو ملنگ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ مہربانی کرو عورتوں کے اندر حسن زو کے جمالیات یہ نسبتاں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے نسبت تو گھر میں صاف سترے رہا کرو اگر آدھ آپ گشت کر رہے تھے تو دیکھا ایک گھر کے دروازے کے پاس تے گزرے رات سناٹہ ہوائیں خاموشی اور ایک عورت درد بھرے شیر پڑ رہی ہے اس میں ہجر کی باتیں ہیں شوہر سے جدائی کی باتیں ہیں اور اس سے دوری کی باتیں وہ شیر کے اندر پڑ رہی ہے حضرت عمر گھر کے بیٹھ ہے کہ رات سناٹہ خاموشی عرب سہرہ چاند ٹھنڈی ہوایں اور اس کے بیچ میں وہ درد بھرے اس کے اشار تجھ سنا تو وہ شوہر کی جدائی کے دکھ بیان کر رہی تھی کہ تیرے بغیر راتیں بے کیف ہیں تیرے بغیر چاند کی چاندیں اچھے نہیں لگتی تیرے بغیر گھر کا پہلو اچھا نہیں لگتی حضرت عمر نے پتہ کر آیا آگل دینا بھئی یہ اس گھر کے اندر سے شیر آ رہے تھے کون تھی انہیں کہا جس کا شوہر جہاد پہ گیا اور مدت گزر گئی ہے اور یہ شوہر کے بغیر زندگی گزار رہی ہے حضرت عمر رو پڑے کہنے کے پتہ نہیں کتنی عورتوں نے جہاد پہ جانے کے بعد شوہروں کو بروقت نہ واپس کر کے کتنی عورتوں کو سلیب پہ لٹکا دی اور ان کے راتیں بے کیف اور بے خواب گزر گئیں پھر اپنی بیٹی حضرت حفظہ کے پاس گئے جو حضور علیہ السلام کی بیوی تھی ان کے پاس گئے ان کی حضور کی وفات کے بعد کہ ایک جوان بیوی ایک شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک جبر کر سکتی ہے اب یہ ایک نسوانیت کا تقاضی تو حضرت حفظہ نے شرما کے ایسے کہا کہ چار مہینے تک ایک عورت بغیر شوہر کے جبر کر کے رہ سکتی ہے اس کے بعد عورت کے وجود پہ قیامتیں ٹوٹنا شروع جاتی ہے یہ ایک نسوانیت کے طرف بڑا بلیگ اشارہ تھا کہ عورت کی جذبات کا تقاضی ہے کہ چار مہینے کے بعد شوہر کو اس کے پر حضرت عمر نے تمام گورنروں کو بلائیا کہ چار مہینے سے زیادہ کوئی بھی مجاہد میدان جنگ پہ نہیں رہے گا اس سے عفت ماب عورتوں کے وجود پہ قیامتیں ٹوٹ جائے کرتی ہیں گھر واپس آ جائے کرو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہوتا تو چار چار سال سے جو دور دراز سال سمندر پار پڑے ہیں مسلمان جو کمائی کے حوالے سے گئے اور پیچھے بیویاں تارے گنتے سو جاتی ہیں اور ان کا شباب ایسے بے آبرو ہو جاتے ہیں تو اگر ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہوتا کمائی کا نظام ٹھیک ہوتا تو کتنے شباب تھے دس دس سال سے میں انگلینڈ میں تھا تو ایک آدمی کہنا کہ دس سالوں میں وطن نہیں جا سکا باپس اس لیے کہ کمائی کتنے ذرہ نہیں دس دس سال سے وہ وہاں پڑے ہیں بیویاں یہاں لٹا کریں تو عزبان نے کہا بھے چار مہینے کے بعد مناسب وقت کے لیے شہروں کو واپس بھیجا کروں حضرت عمر کے بعد فکریں ایسے اچھی ہیں فکریں ایسے اچھی ہیں کہ اگر اس فکروں کا انیلیسز کیا جائے تو پورا نظام اخلاق سمٹ کے ان میں آ جاتے ہیں حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ کو خط لکھا کہنے کے اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اب اس فکر بہور کرنا آپ محسوس کریں گے کہ حضرت عمر کے یہ فکرہ اگر ہم آج اپنے اندر اختیار کر لیں تو پورا ہمارا دامن نچڑ کے آج حضرت عمر نے عمر بن عاصر کو خط لکھا یقین جانو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے تو وہی مقام ہے جو لوگ تمہارے بارے میں رائے رکھا کرتے ہیں لوگوں کی رائے کو اللہ نظر انداز نہیں کہا کرتا اور پھر دلیل کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ ایک جنازہ گزرا اور آپ نے فرمایا ہے وجبت پھر دوسرا جنازہ گزرا تو حضرت عمر نے پھر فرمایا ہے وجبت حضرت عمر خود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں جنازوں پہ فرمایا ہے وجبت وجبت واجب ہوگی کیا واجب ہوگی پہلے جنازہ گزرا تو لوگ تعریف کر رہے تھے تو میں نے کہا وجبت اس پہ جنت واجب ہوگی چونکہ اللہ بندوں کی رائے کو ڈس آن نہیں کرتا لوگوں کے تبصروں سے بے نیاز نہ رہا کرو خلق خدا جو کہتی ہے انتم شہداؤ اللہ فی لرز زمین پہ تمین پہ لوگ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں لوگوں کے رائے سے بے نیاز نہ رہا کرو اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے تو یقین جانو اللہ کے نزدیک تمہارا وہی مقام ہے جو زمین پہ رہنے والے لوگ تمہارے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں لوگوں کے تبصروں کو نظر انداز نہ کیا کرو فنان بڑا سخت ہے فنان بڑا منتقم مزاج ہے فنان بڑا یہ ہے یہ تو وہ جو لوگوں کی رائے غیر موجودگی میں ہوتی ہے اجتماعی دانش کبھی خطا پہ نہیں ہوتی اور لوگوں کے تبصروں سے بے نیاز نہ رہا کرو ایک آدمی کہنے لگا میں تو مومن دھوکہ نہیں دیتا تو از دنبر نے اس جملے کو مکمل کیا اب ایک فکرے کے اندر دیکھو ایک عمر کا اڈیشن دیکھو تھوڑا سا ایک جملہ از نے کہا یہ مومن دھوکہ نہیں دیتا اب یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے تو از دنبر نے کہا مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے مومن دھوکہ لیتا بھی نہیں ہے یعنی پورا فکرہ مکمل کرو دھوکہ لینے والا بھی مومن نہیں ہوتا دھوکہ دینے والا بھی مومن نہیں ہوتا دھوکہ لینا یہ آدمی کی دانش مندی کے خلاف ہے آدمی نے ساری اس لئے حدیث میں آتا ہے تین دکانوں پہ سعودہ پوچھ لو ایک آدمی نے کوئی حدیث بیان کیا حضرت عمر نے کہا اس حدیث کے گوالہ کوئی ایسی بات ہو اس حدیث کے گوالہ جو قابل اعتبار ہو ایک آدمی ایک آدمی کو لے گا حضرت عمر نے کہا یہ قابل اعتبار ہے تو حضرت عمر نے کہا اس کے پڑوس میں رہو حضرت عمر نے کہا یہ نہیں اس کے ساتھ کبھی لیندن کیا ہے پیسے لیا دیا ہے کہنے لے گے نہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے کہنے لے گے نہیں تو حضرت عمر نے کہا پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ آدمی قابل اعتبار اب حضرت عمر کے تین پیرامیٹر دیا پیمانہ دیا کسی آدمی کے مستند ہونے کے لیے یا پروسی کی دلیل لو یا ہم سفر کی دلیل لو یا معاملے کی دلیل لو تم نے لیندین بھی کوئی نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ پروس میں بھی نہیں رہا سفر بھی نہیں کیا اب حضرت مرک اگلی رائے سننا یعنی اس اگلی رائے سے نظر انداز کرنے سے اس طور میں کتنے لوگ لٹ گئے ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے رشتہ کیا لوگوں کے ساتھ کربار کیا لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی لوگوں کے ساتھ اور آج وہ ایسے ماتم کرتے ہیں اپنا اور حضرت مرک نے صدیوں قبل تشخیص کر دی تھی کہ تم جو اس آدمی کے اچھا ہونے کی رائے کر رہی ہو تو تم نے کبھی سفر کیا کہنے لگی لیندین کیا کہنے لگی نہیں ہمسائے میرے کہنے لگی نہیں کہ پھر تم نے اس کو نماز میں مسجد میں رکوع سجدہ کرتے ہو دیکھا ہوگا اور دھوکہ کھانے کے لیے کسی آدمی کے رکوع سجدہ کافی ہوتا ہے کسی آدمی کا تسبیح پکڑ لینا شرار اوپر کر لینا ماتھے پہ محراب کا آجانا ہر وقت سر جھکا کے چلنا یہ اچھے ہونے کا میعار نہیں ہے میعار یہ ہے کہ اس کا تو معاملات کرو اور اس کے ساتھ پڑوس میں رہو اس کے ساتھ سفر کرو تمہیں اندازہ ہو جائے گا اب آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں کتنے لوگ لوٹ گئے ہیں اس بنیاد پر کہ ان کے مسجد آتے جاتے دیکھ لیا ماتھے کا محراب دیکھ لیا ہاتھوں کی تسبیح دیکھ لی ٹکھن سے چلوار دیکھ لی بھاری بھرکم پگڑی دیکھ لی لب ہلتے ہوئے دیکھ لی یہ کسی آدمی کے اچھا ہونے کا پیمانہ نہیں ہے عزم رضی اللہ خلیفہ بنے تو پہلا جو خطبہ دیا کاش اس دور کے حکمران اس پہلے خطبے کا پہلا حصہ لے لیتے پہلا جو خطبہ لیا اس میں جو پہلے پہلے لفظ تھے اس میں آپ غور کریں یعنی حکمرانوں کے لیے جو رہا ہے عمل تھا پہلے خطبے میں پہلے بات کیا کی ظالم کا ایک رخصار زمین پہ ہوگا اور دوسرے رخصار پہ عمر کا پاؤں ہوگا ظالم کا ایک رخصار زمین پہ ہوگا اور دوسرے رخصار پہ عمر کا پاؤں ہوگا اور یہ پاؤں اس وقت اٹھے گا جب ظالم مال واپس کرے گا اور مظلوم کے سامنے عمر کا ایک رخصار زمین پہ ہوگا اور دوسرے رخصار پہ عمر اس مظلوم کا پاؤں ہوگا اور عمر اپنا رخصار اس وقت اٹھائے گا جب مظلوم کے ہاتھ میں ظالم کا مال لے کر دے گا اور مظلوم اپنا مال گن لے گا تو وہ کہے گا میں اپنا پاؤں اٹھاتا ہوں یہ تھا پہلا خطبہ کہ ظالم کا رخصار زمین پہ ہوگا اور دوسرا اس کا پاؤں رخصار پہ عمر کا ہوگا پاؤں اور عمر پاؤں نہیں اٹھائے گا جب تک وہ مال واپس نہیں کرے گا حکمران اگر اسی بات کو سامنے لے لیں تو کتنے حضرت عمر رضی اللہ ایک دفعہ فرمان لے گئے حکومت کی باہر برالہ تلقین کیوں کرتا ہے اقتدار لو حکومت لو گورنمنٹ لو تو انہیں کہا پھتا نہیں حضرت عمر نے ایک جملے میں ساری بات اتنا لمبا فلسفہ حضرت عمر نے ایک جملے میں درج کر دیا حکومت لو کیوں اقتدار لو کیوں گورنمنٹ لو کیوں انہیں کہا کیوں لیں تاکہ زمین پہ عدل قیم کر سکو اگر حکومت کے بعد عدل قیم نہیں کر سکا تو پھر حکومت لینے کا فیدہ کوئی نہیں چاہے اپنی تحریک کا نام کسی عدل کے نام والے اسے پہ رکھ لو نام رکھنے سے کام نہیں بنتا حکومت کا حصول عدل کے قیام کے لئے ہوتا ہے کسی اور بات کے لئے نہیں ہوا کرتا ایک آدمی آیا ہے کہ فلان میں زمین دار ہوں اور میرا نخلستان خجوروں کا جھنٹ فلان آدمی کے درمیان میں آگیا اب مہربانی کریں اور وہ کسی بات پہ نراز ہو گیا اور میرا پانی اپنے رکھوں سے گزر کر اپنے رکھوں میں پانی نہیں جانے دے رہا ہے جیسے دیہاتوں میں ایک آدمی کی چار اکڑ ہیں بیچ میں ایک آدمی کا اکڑ پڑا ہے اس چار اکڑ والے سے بول بولا رہے ہو گئے اس نے کہا جی میں اپنے اکڑ میں سے پانی نہیں گزرنے دوں گا حضرت عمر نے اس کو بولایا مالک کو کہ یار اس کا نخلستان ہے بیچ میں خجوروں کے جھنڈے ہیں سنے تیرا بول بولا رہا ہو گیا تو اس کے پانی کو گزرنے دے گا اس نے کہا جی نہیں گزرنے دوں گا کہا اللہ تو پسند نہیں کرتا زمینوں کو ویران ہونا پھلوں کا خوشک ہونا آجناس کا برباد ہونا اللہ تو پسند نہیں کرتا تو تیرے اگر نرازگی ہے تو اس کا کوئی اور نرازگی کا اظہار کر لے پانی گزرنے دے گا اس نے کہا جی رقبہ میرا ہے مرضی گزرنے دوں مرضی ہے نہ گزرنے دوں تو حضرت عمر رضی اللہ نے کوڑا پکڑا کا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے باغ کی سہرابی کے لیے تیرے زمین سے راستہ ہے اور وہ ایک کھالا بنو گا اس سے پانی گزرنے ضروری ہے اگر مجھے یہ سنیے گا اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ اس کے باغ تک پانی جانے کے لیے تیرے پیٹ کا چیرہ جانا ضروری ہے تیرے پیٹ کو چیر کے پانی گزرتا ہے تو زمین کی آبادکاری کے لیے العمر ایک آدمی کا پیٹ چیر کے پانی گزار دیتا کبھی میں یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ لوگوں کے رقبے ویران ہوں اور دوسرے کی آنا کی بھینٹ چڑ جائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا حکمرانوں کو جو رہنماع اصول دیئے مت پوچھیں اہز مرزل نے ایک کول نکل کیا ایک دفعہ فرمان لگے اگر اپینٹنگ آتھارٹی کو پتہ ہو کہ میں نے فلان آدمی کو فلان جگہ پہ اپینٹ کیا ایزے گورنر ایزے فلان فلان اور وہ ظلم کر رہے اور اس کی ظلم کی داستانیں اپینٹمنٹ کرنے والے یا ٹرانسفر کرنے والے آدمی کے پاس پہنچ رہی ہیں اور اس کے وہاں سے ٹرانسفر نہیں کر رہا ڈسمس نہیں کر رہا تو اس کے ظلم میں پوری طرح شریک ہے چونکہ اس کو پتہ چل جانے کے بعد اس کا اور آخری بات سنے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے پتہ چلا کہ اس نے ایک صحابی مقداد بن عمر کی توہین کیے فرمان لگے مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی زبان گدی سے کھیج کر زمین پہ پھینکنوں گا چونکہ میں کسی صورت بھی صحابی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اگر صحابی کی توہین ہوگی اور عمر خموش رہا تو قیامت تک دین محفوظ نہیں رہ سکے گا حضرت عمر کو عبداللہ بن عمر پتہ چل گیا کہ حضرت عمر نے تیہ کر لے انہوں نے پھر انصار کو ازواج متحرات کو منتے کی کہ مجھے معفی لے دو حضرت عمر کہنے لے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی زبان کھٹنے دو تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر وہ زبان جو صحابی کی تنقید کرتی ہے تنقیز کرتی ہے احانت کرتی ہے عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ زبان کو گدی سے نکال کے کھٹ کے روڑ پہ پھینک دینا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ محسن کے خلاف بات کرنے والے کا انجام یہ ہوا کرتی ہے